موسیقی 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 اے دانے محترم آج کی جو موسیقی آج کا جو بیان ہے وہ چند تمہیدات پر مشتمل تھا چونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ تیسری محرم سے مجھے موقع مل جائے گا تو میں نوجوانوں کے لئے بزرگ ہمارے ہم سے بہتر جانتے ہیں تو میں چاہتا تھا کہ کچھ تمہیدات بیان کرنے کے بعد اس میٹر کو یہ بحث جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ رکھوں گا تو کچھ حد تک آسان ہو جائے گا لیکن بہرحال اس کا موقع نہیں مل پایا اور بغیر اس تمہید کے میں یہ موضوع اور یہ بحث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور امید ہے آپ کی فراست پر آپ کے ذہن پر اور آپ کے ذہنی وارستگی پر کہ انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ میں پروردگار کے آنت سے اور اس کے مدد سے اپنی بات آپ تک منتقل کر سکتا ہوں بس توجہ چاہتا ہوں کہ متوجہ رہیں اگر چونکہ بیچ میں توجہ ادھر سے ادھر ہو گئی تو بات مشکل ہو جائے گی میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں بزرگ بہتر جانتے ہیں موضوع جو چل جا تھا اچھا ایک بات اور کہ کسی مومن بھائی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے تیسری چیز جو بیان کی تھی اس کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کی چونکہ وقت نہیں تھا اور کل کل جمعہ بھی تھا جس کی وجہ سے بہرحال کل وقت کم ملا تو تفصیل کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن دو تین باتیں میں ارز کر دیتا ہوں اس کی تفصیل میں تاکہ ذہن میں آ جائے نوجوان بھائیوں کے کہ آپ کے ساتھ میں کل میں نے پانچ علامتیں بیان کی تھی جس میں سے تیسری علامت یہ تھی کہ الحلم اندل غزب جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ کنٹرول کرتا ہے اس کے اوپر ایک بھائی نے کہا کہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دی ہے تو بہرحال میں بیان کر چکا تھا مجھے ضرورت نہیں محسوس تھی لیکن بہرحال کہا گیا ہے تو میں تعمیل حکم کے لیے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو تفصیل میں میں باتیں کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ انسان کو جب غصہ آئے تو وہ فوراں احساس کرے کہ وہ کس کا بندہ ہے اپنی ضعیفی کا احساس کرے وہ یہ سوچے کہ پروردگار ہے اس کے سامنے اس کو جواب دینا ہے بیوی کے اوپر غصہ آ گیا کوئی بات ہو گئی خدا نخواستہ اختلاف کا بیج نہ بویا جائے بہتر ہے کہ فوراں ماف کر دیا جائے یہاں تک کہ میرا مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ انی احب دارا فیہ سکینہ و رباب میں ایسے گھر کو پسند کرتا ہوں جس میں میری بیوی رباب رہتی ہے جس میں میری زوجہ رباب رہتی ہے جناب سکینہ رہتی ہے میں ایسے گھر کو پسند کرتا ہوں تو اب ہمارا بھی یہ فریضہ ہونا چاہیے اچھا مولا پسند کرتے ہیں اظہار کیوں کر رہے ہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے تو کہنے کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی کہو اپنے مو سے کم سے کم اپنی زوجہ کے سامنے چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو یہ جملہ تا حیات اس کے دل میں قائم رہتا ہے کبھی نکلتا نہیں تو قرآن مچید ہم سے کہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اچھا برتاؤ کرو اچھی باتیں کرو یہ نہیں کہ تمہارے باپ ایسے تھے اور تمہارے دادا اور تمہارا تو خاندان ہمیں معلوم ہے اور خلا نے کیا کیا اور ڈھکا نے کیا کیا یہ ساری باتیں منع کیا گیا ہے یہ ساری باتیں نہ ہو یہ سب بزر اختلاف ہے یہ انسان ذرا سا غصہ آ گیا اور اس نے یہ جملہ کہہ دیا کسی نے آگر کے برائی کی فلاں صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے اب تیش میں آ گیا اچھا انہوں نے ایسا کہا ہے تو اب ہم بھی اس کا جواب دیں گے آپ دیکھیں کہ سیرت اعیمہ کیا ہے ہمارے چوتھے امام جن کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام ایک شخص آتا ہے اور آگر کے کہتا ہے کہ مولا فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا ہے اور یہ یہ کہہ رہا ہے یہاں تک کہ آپ کے خاندان کو نہ سزا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں اچھا یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو آتے ہیں شکایت لگاتے ہیں آ کر کے وہ کرتے ہیں ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ذرا سا لڑائی ہو کچھ ادھر سے جملے چلیں ادھر سے جملے چلیں تو تھوڑا ان کو مزا آتا ہے جو اس نے کہا تو امام نے کہا اچھا اس نے ایسا کہا ہے تو چلو جواب دینے کے لیے اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ اس کی من کی مراد پوری ہو گئی چلیے چلیے مولا اب یہ کھڑا ہوا اور ارے بھئی آؤ کیا ہو رہا ہے امام جا رہے ہیں جواب دینے کے لیے اب تین چار آٹھ دس لوگ اس نے ظاہر سے بات ہے کہ جتنا جم ہوتا ہے جتنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو اتنا زیادہ مزا آتا ہے تو چنانچہ اس نے لوگوں کو اس نے آخر کے مولا سے شکایت کی کہ فلا نے یہ یہ آپ کے بارے میں کہا ہے مولا نے کہا اچھا چلو پھر جواب دینے کے لیے مولا چلے چلتے رہے یہ گلی وہ گلی اور پھر اس کے گھر پہنچے دقل باپ کیا اس نے دروازہ کھولا اب وہ دیکھا اس نے تو اس کے احسان خطا مولا خود حاضر ہے اور یہ شخص بھی ہے اور پیچھے اتنی بڑی جمعیت کیا کہیں گے مولا مولا نے صرف ایک جملہ کہا مولا نے کہا وہ برائیاں جو تم نے کی ہیں اگر وہ میرے اندر ہیں تو خدا مجھے معاف کرے اور اگر میرے اندر نہیں ہیں تو خدا تجھے معاف کرے کہا یہ برائیاں جو تم نے میرے متعلق کی ہیں وہ الزامات جو تم نے میرے اوپر لگائے ہیں اگر میرے اندر ہیں تو خدا مجھے معاف کرے اور اگر نہیں ہیں تو خدا تمہیں معاف کرے یہ شخص ہے ہاں بس بس مولا اتنی کہنے کے لیے آئے بھر ہو گیا ختم کہا بس ہوتا ہے بس سے بڑی کیا بات ہے یہی تو قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو فردوہو اللہ اس کو اللہ کے حوالے کر دو اس کو رسول کے حوالے کر دو کیا ہے اختلاف اختلاف الحلم اندل غزب جب غصہ آئے تو انسان کے اندر حلم ہونا چاہیے القازمین الغیز جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں وَلَا عَفِينَ آنِ النَّاسِ لوگوں کو محب کر دیتے ہیں وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ احسان کرتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اُڑ کر کے جائیں گے ان تین سفات کی بنیاد پر کچھ لوگ ہوں گے جو اُڑ کر کے جنت میں جائیں گے اور پھر ان سے جنتی پوچھیں گے کہ وہ تم اتنی جلدی آگئے کیا چکر ہے ہم تو ابھی آ رہے ہیں بہت دیر تم یہاں بیٹھے ہوئے لگ رہا ہے کہ بہت پہلے ہی آگئے یہاں پہ ہم تو ابھی آ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے ہاں ہم لوگوں کو تو کاریرسہ ہو گیا تو کہیں گے پھر تم نے حساب کتاب نہیں دیکھا وہ سبیل وہ جو راستہ ہوتا ہے پلے سرات ہوتا ہے اور وہ حساب کتاب ہوتا ہے اور ادھر اور ادھر یہ ساری چیزیں یہ سب تم کو دکھائی نہیں دیکھا یہ سب تو کچھ نہیں ہوا تو اس کے بغیر تو کوئی جنت جا نہیں سکتا لیکن اتنی سیکنڈوں میں ہوگا کہ انسان کو پتا ہی نہیں چلے گا جیسے ہم ایروپلین میں بیٹھتے ہیں ہوائجاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ سب ہر جگہ سے اڑتا ہوا جاتا ہے گاؤں سے اڑتا ہے شہر سے اڑتا ہے پہاڑوں کے درمیان سے اڑتا ہے کھیتوں سے اڑتا ہے لیکن انسان سے پوچھے کہ کیا تم نے فلا شہر دیکھا فلا شہر سے اڑ کر کے آیا تم نے دیکھا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا بس یہی قیفیت ہوگی جو روایت کے فطرے ہیں وہ یہ ہیں یہ لوگ اڑ کر کے جائیں گے جنت میں پہنچ جائیں گے لیکن کیا چیز ہونی چاہیے وہ جہاز کیا ہے کہ جس پر پیٹھ کر کے انسان اتنی آسانی سے جنت میں پہنچے گا جب غصہ آتا ہے تو غصے وہ پی جاتے ہیں بس میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل ارز کر دی میں آج کے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب عمل سے متعلق ہیں یہ ساری باتیں ہمارے عمل میں ہونے چاہیے میں اپنے لئے ارز کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر آمنوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن جو بیشتر تاقید ہے جو سخترین تاقید ہے وہ عمل کی تاقید ہے کہ عمل ہونا چاہیے ہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں چونکہ وہی میں نے کہا کہ تھوڑا سا بیان تھوڑا سا سخت ہوگا اس لیے بھی کہ ایک تو علی الظاہر مشہور کے خلاف ہے میری بات ہو سکتا ہے کچھ سوے برداشت بھی ہو لیکن غور کریں اگر اپنے متوجہ رہے میری بات کی طرف کہ ہمارے معاشرے میں آپ کسی سے پوچھے کہ عمل کی کیا منزلت ہے کیا مقام ہے عمل بغیر عمل کے کچھ ہوئی نہیں سکتا بغیر عمل اندا ہے اور فلا ہے اور یوں ہے اور قرآن مجید کہتا ہے ایوکم احسن و عمل عمل کی بات ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ہم بات کہتے ہیں کہ علم بہتر ہے یا عمل آگاہی بہتر ہے یا عمل ایمان بہتر ہے یا عمل جب اس طریقے سے یعنی مقایسہ ہی بات ہوتی ہے تو اب متعصفانے جو جواب ہے وہ کامل نہیں ہوتا بہت حد تک ناقص ہوتا ہے ناقص ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آگاہی بہتر ہے اور یہاں پر علم و آگاہی زدہ ہو جاتے ہیں علم زدہ علم زدگی ایک استعلاح ہے باقیدہ علم زدگی اور وہ اس بات کے شکار ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان آگاہی ایک درخت کے مانند ہے اور عمل جو ہے وہ اس کے سمرہ اس کے میوے یا اس کے پھل کے مانند ہے جتنا زیادہ پیوڑ قوی ہوگا اتنا ہی اچھا عمل ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا پھل ہوگا وہ یہ سمجھتے ہیں یا ایک اور آسان مثال دوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان یا آگاہی ایک کیتلی میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح ہے جتنا زیادہ یہ پانی کھولے گا وہ بھاپ بنے گی جب وہ بھاپ بنے گی تو وہ جو کیتلی کا ڈھکن ہے اس کو وہ گرہ دے گی یا ہلا دے گی وہ بالکل انجن جو پہلے زمانے میں چلتا تھا بھاپ والا وہ والی کیفیت اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن عدید ہو یہ تلقی غلط ہے اصلاً ایسا ہے نہیں اس کو ہم کہتے ہیں علم زدگی علم زدگی کے کیا مطلب ہے علم زدگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کو اس کی اوقات سے زیادہ سمجھیں اور یہ بہت بڑی بات ہے ہو سکتا ہے کہیں یہ خدا نہ فاستا ہے کسی کو یہ ہو سکتا ہے سوے برداشت ہو لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے اس کے اوپر توجہ رکھئے گا علم کے اوپر ساری برنامہ ریزی ہو سارا پروگرام یہ ہے کہ علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم کی تقویت اچھا ہوتا کیا ہے ہوتا یہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلا آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں چونکہ اس کا ایمان تب ہی نہیں چونکہ علم نہیں رکھتا ہے وہ آدمی نماز نہیں پڑھا وہ آدمی روضہ نہیں رکھ رہا ہے بتائے یہ اور پھر بہانے بازی بھی یہی ہوتی ہے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں مثلا کسی نے کسی سے جورت کر کے پوچھ لیا تو کہتے ہیں اچھا وہ پتہ ہے وہ علم جو آپ کے پاس ہو ہمارے پاس نہیں ہے فورا نہیں ایک جواب آتا ہے وہ عشق جو خدا سے آپ کو ہے یا وہ عشق جو خدا سے ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے جب وہ ہمارے پاس ہو جائے گا تو ہم اس جیسے آپ عمل کریں گے یہ محسوس کرے ہیں عزیدو یہ ساری باتیں یہ وہ پریشانیاں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہیں اور مستقیما ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس علم ہو جائے گا ہمارے پاس ہمارا ایمان قوی ہو جائے گا ہمارا جو عشق من اللہ ہے وہ ہو جائے گا تب ہم عمل کر پائیں گے نماز شب کیوں نہیں پڑھتے ہو نماز شب کے لیے تو ایک خاص بندہ ہونا ہے جب محبت ہوگا وہ نگاہ ہوگا پروردگار سے جو تعلق پیدا ہوگا تب وہ ہوگا جبکہ آپ دیکھیں کہ وہ ہزاروں باتیں ایسی ہیں دنیا میں کہ جو وہ بغیر تھوڑے سے ذرا سے علم کے ساتھ انجام دیتا ہے لیکن احکامات اسلامیہ میں اس نے سارے کا سارے چیزوں کو مؤخر کر رکھا ہے جب علم ہو جائے گا جب ہم آیت اللہ بہجت کی طرح عالم ہو جائیں گے عارف ہو جائیں گے واصل ہو جائیں گے مرتبہ آلہ یقین تک پہت جائیں گے تب یقین رکھئے کہ کوئی عمل نہیں چھوٹے گا ہم سے مرتبہ آلہ یقین تک جب ہم پہنچ جائیں گے تب آپ یقین رکھئے کہ ہم سے کوئی عمل نہیں چھوڑے گا تب ہم نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے یہ ساری باتیں ہم کو دیکھنے کو عزیزوں یہ تلقی غلط ہے اصلا یہ ایسا ہے نہیں یہ سب علم زدگی ہے ایمان زدگی ہے ایمان کو افرادی حد تک پہچاننا ہے چونکہ مولا نے فرمایا کہ جاہل کو دو حالتوں میں دیکھو گے یا افراد کر رہا ہوگا یا تفرید کر رہا ہوگا یہ ایمان میں افرادیت ہے یہ ایمان زدگی ہے اس کو ایمان اس کا خراب کر رہا ہے ایمان اگر ذرا سا ایمان ہو تو ہم کو فوراں اس کے اوپر عمل پہ رہا ہونا چاہیے اور جب اس کے اوپر عمل پہ رہا ہوں گے تو اب جو اس کی مثال سامنے آئے گے وہ وہی فتو جنزس والی کہ جب ایک پتہ نکلتا ہے تو وہ ایک نور لیتا ہے اور آکسیجن لیتا ہے اور بہت ہی تیزی سے تناور درست بن جاتا ہے تو عمل کی مثال ایمان کے لیے ایسی ہے نہ کہ وہ والی مثال کہ پھل والی مثال چونکہ پھل جو ہے کبھی کبھی بعض درختوں میں سات سال کے بعد آتے ہیں آٹھ سال کے بعد آتے ہیں اور اگر اس کو مان لیں گے تو بدبخت ہو جائیں گے عمل چاہیے ایمان کے ساتھ فوراً عمل چاہیے اور اس کے اوپر برنامہ ہونا چاہیے ورنہ ایمان زدگی ہے ایمان زدگی کسے کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک یہ ہے کہ سارا کا سارا برنامہ ایمان کے اوپر ہو اچھا وہ عمل اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ایمان ہو لہذا ایمان قوی کرو ایمان اور زیادہ ہو اور یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ایمان زیادہ ہو کیا کیسے کیسے ایمان زیادہ کرے ایمان کو قوی کریے آپ کیسے کیسے قوی کرے نہ یہ تلقین سے صحیح ہو سکتا ہے نہ کہنے سے صحیح ہو سکتا ہے کیسے آخر ہو یہ ایمان ایمان اپنا زیادہ کرے کیسے زیادہ کرے کیا کرے بھائی کیسے ہوگا یہ ایمان زیادہ تو سارا کا سارا برنامہ ایمان کے اوپر آگہی کے اوپر علم کے اوپر سارا کا ساری پوری قوت اور دوسری یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ علم اور آگہی سب سے اوپر ہے سب سے بڑی چیز یہ دو چیز یہی علم ہے ایمان ہے آگہی ہم یہ سمجھیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے چاہیے کہ ایمان حاصل کیا جائے سب سے پہلے چاہیے کہ آگہی حاصل کی جائے ہمارا مقصد جو ایمان سے ہے وہ علم اور آگہی سے مراد ہے سب سے پہلے کیا چاہیے کہ علم حاصل کرنا ہے یہ جو ہے وہ ایمان زدگی ہے علم زدگی مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ پہلے علم حاصل کیا جائے ایک سوال ہو سکتا ہے ذہن میں کیا ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایمان حاصل کیا جائے پہلے علم حاصل کیا جائے پہلے آگہی حاصل کی جائے پھر عمل کیا جائے نہیں ایسا نہیں ہے بالکل نہیں ہے غلط ہے یہ تلقی غلط ہے یہ فکر غلط ہے کیونکہ بہت ساری جگہوں پر بعض چیزوں میں ایمان کے لیے ذرفیت کی ضرورت ہوتی ہے ذرفیت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ذرفیت کون پیدا کرتا ہے عمل پیدا کرتا ہے اسی لیے یہ عمل کے ذریعے سے ہمارے اندر ذرفیت پیدا ہوگی اور پھر ہم اس ایمان کو قبول کر سکیں گے کہ جس کا ہم سے تقاضہ ہے جب ہمارے علم کو پروردگار دیکھتا ہے ہماری آگہی کو دیکھتا ہے تو فرماتا ہے جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا یہ آگہی کے مطالق ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں آگہی رکھتے ہیں مرتبہ آل ایمان پہ فائز ہیں مگر عمل کے میدان میں پیچھے دیکھو گا آپ نے بہت سے لوگ ہزاروں مثال ہیں مگر عملی میدان میں اگر کوئی آگے ہو اور ایمان کے مرحلے میں وہ پیچھے ہو جائے اس کی مثال بے انتہا کم ہے تقریبا کم ہے اور تقریبا کہ قید میں نے اس لئے لگائی ہے چونکہ وہ اپنے شروط کے ساتھ عمل کو انجام نہیں دیتے اگر عامال اپنے شروط کے ساتھ انجام دیے جائیں تو غیر ممکن ہے کہ انسان ہدایت تک نہ پہنچ پائے غیر ممکن ہے چونکہ پروردگار فرماتا ہے دیکھئے عمل اور جب آگہی کی بات آتی ہے جب علم کی بات آتی ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اور جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پروردگار کہتا ہے تین تین تاقیدیں ہیں بے شک بے شک ہم اس کو ہدایت دیں گے جس نے عمل انجان دیا میری بات بہت زیادہ واضح نہیں ہو پا رہی ہے لہذا میں چاہوں گا کہ کچھ اور مثالوں کے لئے آپ تک بات کو پہنچاؤں کہ آپ دیکھیں کہ عمل کا اثر ہمارے اندر زیادہ ہے علم کا اثر اتنا نہیں ہے میں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کوئی میرا نوجوان بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں علم کے خلاف پڑھ رہا ہوں ایسا بالکل نہیں ہے علم کے خلاف نہیں پڑھ رہا ہوں علم زدگی کے خلاف پڑھ رہا ہوں غور کریں علم یعنی جہاں پر انسان یہ سوچے کہ جب تک یہ علم نہیں ہوگا بس علم حاصل کرو بس یہاں سے حاصل کرو وہاں سے حاصل کرو ان سے سن لو ان سے سن لو بس اسی کے اوپر وہ اگر عمل پہ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں علم زدگی اس کا کوئی فائدہ نہیں غور کر رہے آپ تو میں نے آپ کے سانے مثال دی کہ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پر علم ہے مگر عمل نہیں ہے مگر عمل کا اثر انسان کے اندر بے انتہا زیادہ ہوتا ہے اور اس کی مثال کیا ہے کوئی مثال دے سکتا ہے سوچ کر کے کوئی علمی مثال اس کی مثال ہے انس انس مسلم انسان ہے ایک مدر سے اپنے سکول جاتا ہے کالج جاتا ہے راستے میں ایک دیوار ہے راستے میں ایک دیوار پڑتی ہے یہ ایک پل ہے وہ پل پار کرتا ہے چھوٹا سا پلیا ہے وہ پل پار کرتا ہے اور اپنے کالج پہنچ جاتا ہے یا اپنے سکول پہنچ جاتا ہے روز جاتا ہے ایک دن دو دن چار دن دس دن یہاں تک کہ پورا سال دو سال چار سال پان سال کے بعد وہ پھر اس نے وہ شہر چھوڑ دیا اور چلا گیا باہر پڑھنے کے لیے اور دس سال اور پندرہ سال کے بعد پلٹا اب آپ دیکھیں کہ اس نے اس پل کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی کوئی مقالہ پڑھا کسی آیت نے اس سے کہا کسی مولوی مولانا نے بتایا کچھ تو ایسا نہیں کوئی شہر پڑھا کچھ بھی نہیں نا بس وہ بس وہ گزرا ہے اس پل پہ سے لیکن پندرہ سال کے بعد جب آتا ہے فوراں کہتا گاڑی رکو گاڑی رکو کیوں گاڑی رکا جائے ہاں وہ پل دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اب اس کے پاس جاتا ہے ایک ذرا ایک فوڈو کھیچو ایک سلفی سلفی ذرا کھیچو وارس اپ پہ بھیجے وہ حص منتقل نہیں کر سکتا بھئی کیا دنیا حیران ہے یہ کیا ہوا بھئی کتنا پڑھ لیا تم نے اس پل کے بارے میں نہ پل کے بارے میں جانتے ہو کس نے بنایا یہ بھی نہیں کتنی ایٹے لگی ہیں نہیں معلوم کتنا مسالہ کچھ نہیں معلوم مگر کیا ہے صرف گزرا ہے اس پل سے انسیت پیدا ہو گئی ہے صرف گزرا اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اپنے بچے کو سات سال تک صرف نماز کی عادت ڈلوا یہ جو کوئی مولی چیز نہیں ہے یہ جب نماز کی عادت ڈالے گا تب نماز سے انس پیدا کرے گا اور جب نماز سے انس پیدا کرے گا تو جو باتیں اس سے کہی جائیں گے اس کے سمجھ میں آئے گی وہ ذرفیت پیدا ہوگی منہ جوان ہونے کے بعد نماز کی اہمیت خوب معلوم ہو جاتی ہے لیکن چونکہ بچپن میں عادت نہیں ڈلوائی تھی لہذا وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اصلا پڑھ ہی نہیں پاتا وہ مشکل ہو جاتے اس کے لیے آسان نہیں ہے یہ پل کے پاس سے گزرا ہے صرف سات سال تک آٹھ سال تک اور اب آج وہ علاقہ وہ عشق وہ محبت جو اس کو پل سے ہے وہ اس حص کو منتقل نہیں کر پا رہا ہے یہ ہے عمل لام تاقید ہے نون سقیلہ ہے اس کے اوپر کہ ضرور 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 ہدایت کریں گے لیکن عمل کر کے دیکھو بہر کر رہے ہیں آپ ہم کتنی مرتبہ عمل کرتے ہیں یعنی کتنی مرتبہ ہم نے کون سا پل بنایا ہے شریعت کے لیے ہم کو محسوس کرنا چاہیے کتنی مرتبہ نماز ہے صبح کے بعد اٹھ کر کے کہا ہو ہم نے آپ دیکھیں کہ سب سے پررہ ہماری عبادتوں میں کون سی عبادت ہے مثال دے رہا ہوں اسی انس کی کون سی عبادت ہے یہی عزہ داری ہے امام حسین کیوں ہے چونکہ بچپن سے عادت پڑھوائی گئی چونکہ مسلسل آ رہے ہیں اب اگر کہہ دیا جائے کہ مجلس میں نہ جاؤ تو انسان چھوڑ نہیں سکتا چونکہ انس پیدا ہو گیا ہے وہ پل پیدا ہے وہ پل بنا لیا ہے انسان نے کہ جس سے اس کا عشق مربوط ہو گیا وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا لہذا ذرا سا ایمان ملے ضروری ہے کہ اقدام کیا جائے اگر اقدام نہیں ہوگا تو انسان کی وہ عادت نہیں بنے گا امیر المومنین نے فرمایا اعویدو انفسکم بالخیرات اپنے نفس کو اپنی روح کو عادت ڈلواؤنے کی کی اپنے بچے کو کچھ پیسہ دیجئے دو روپے دیجئے یہ دو روپے کی بات نہیں ہے کچھ پیسہ دیجئے بیٹا اس کو جاگر کے دو یہ انفاق کی عادت ہے جب اس کے اندر راسخ ہو جائے گی پھر یہ انفاق چھوڑ نہیں پائے گی صرف سمجھانا کہ بیٹا دینا چاہیے بیٹا دیکھو سب کا خیال رکھو پوری دنیا ہے سب بھائی بھائی ہیں یہ ساری چیزیں اچھی ہیں مگر سب سے بڑی ضرورت ہے عمل کی اس عمل کے ذریعے سے اعویدو انفسکم بالخیرات اپنے نفس کو عادت ڈلدلواؤ خیرات کی نیکیوں کی چونکہ یہ جو انسان ہے یہ مجموعہ ہے اپنی عادت کا یہ جو انسان ہے یہ شخصیت ہے اپنے عادت کی بنیاد پر یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے یہ انسان جو کچھ اس کی عادت ہے وہی ہے تو کہے کہ عادت ہے ہمیں مجلسوں میں آنے کی عادت ہے ہم یہی ہیں ماتم کرنے کی عادت ہے ہم یہ ہیں نماز پڑھنے کی عادت ہے ہم یہ ہیں جس چیز کی عادت ہے وہی اس کی شخصیت ہے اگر خدا نہ خواستہ صرف سگریٹ پینے کی عادت ہے انسان وہی ہے دعا اڑانے کی عادت ہے انسان وہی ہے صبح صبح کا اللہ صحفہ وہی ہے ساری چیزیں جو عادت ہے انسان کی پھر وہ چھوٹ نہیں سکتی ہے آسان نہیں ہے اس سے دور کا نہ چکے انس پیدا کر لیتا ہے انسان اسے روح کے ذریعے سے پکڑ لیتا ہے اپنے بچے کے اندر یہ عادتیں ڈلوانا ہے بار بار وہ عمل کروانا ہے اسی لئے قرآن مجید نے جو زیادہ تاقید کی ہے وہ ایمان کی نہیں بلکہ عمل کی کی ہے من عمل صالحا من ذکرن او انسا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اگر عمل صالح انجام دے گا درحالہ کہ وہ ایمان پر ہو ایمان کی حیثیت فری ہے یہاں پر کیوں فری ہے وہی تو اتنی دیر سے بیان کر رہا ہوں اس لئے فری ہے کہ صرف ایمان سے کام نہیں چلنے والا ہے صرف ایمان جواب نہیں دیتا صرف ایمان کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے صرف علم کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے اگر ضروری ہے تو اس کے ساتھ عمل اور پہلے عمل آپ دیکھیں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھیں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد اپنی بات کو پختہ کرنے کے لئے ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ دیکھیں سورہ فاتر میں ارشاد ہوتا ہے ہو اللذی یسعد علیہ الکلمتیب وہی پروردگار ہے کہ جس کی طرف الکلمتیب کیا ہے فکر اندیشہ علم آگئی ایمان علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ کلمتیب کیا ہے ایمان عقیدہ فکر اندیشہ یہ ساری چیزیں پروردگار کی طرف جاتی ہیں اگر انسان ایمان ہے تو یہ ایمان پروردگار کی طرف اڑ کر کے جاتا ہے مگر کیسے جاتا ہے اب اس کو قرآن نے بتایا کہ کیسے جاتا ہے اس کے پروبال کیا ہے اس کا پر کیا ہے کس چیز پہ جاتا ہے قرآن نے فرمایا وَلْعَمَلُ السَّالِحُوْ يَرْفَعُونَ یہ عمل سالح ہے جو اس کو لے کر کے جاتا ہے ورنہ ایمان یہی پڑا رہ جائے گا عقیدہ یہی پڑا رہ جائے گا علم یہی پڑا رہ جائے گا اگر عمل سالح نہ ہوگا ایک سلوات پہدے محمد والے اوہدو عنفسكم بالخیرات اپنے نفس کو خیرات کی عادت ڈلواؤ یہ جو عادتیں ہیں اس کی بنیاد پر انسان کے اندر ذرفیت پیدا ہوتی ہے اگر مان لیا جائے مان لیا جائے کہ بہت سارے لوگ تاقید کرتے ہیں نہیں صاحب سب سے ضروری تو ایمان ہے آپ عمل کی بات کرتے ہیں سب سے ضروری ایمان ہے آگئی ہے علم ہے اندیشہ ہے پہلے وہ ہونا چاہیے پھر عمل پھر چلیے مان لیتے ہیں ان کی بات لیکن اب آپ گوھر کریں کہ علم کے لیے کم سے کم کئے سال کی ضرورت ہے علم و اندیشہ اور فکر کے لیے کئے سال کی ضرورت ہے کم سے کم پندرہ سال پندرہ سال بیس سال کی ضرورت ہے پندرہ و بیس سال تک آپ صبر کریں اور اس کے بعد اس کو ایمان اسلام کی تعلیم دیں احکامات اسلامی کی تعلیم دیں جب وہ اس کو تعلیم ملے گی تب وہ عمل کرے گا درحالی کہ پندرہ سال کے اوپر انسان کے اوپر سب کچھ واجب ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عادت پہلے پڑھوانا ہے لیکن میں مان لیتا ہوں کہ بیس سال تک آپ صبر کریں لیکن اس وقت جب وہ کوئی عمل انجام نہ دے عمل انجام دیتا ہے جاتا ہے سکول جاتا ہے مدرسے جاتا ہے یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے سامان خریدتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے سوتا ہے انٹرنیٹ چلاتا ہے ارتباط برقرار کرتا ہے ادھر ادھر ٹی وی دیکھتا ہے انٹرنیٹ سے استعمال کرتا ہے خب یہ مولم ہوں گے اس کے اس کی عادت پہ جائے گی اور اگر اس کی عادت پہ جائے گی پھر آئیے گا کہیے گا مولان صاحب اس کو سمجھائیے کیا سمجھائے اس کو یہ اندر سے فاسد ہو چکا ہے وہ عادتیں جو اس کو پڑھ چکی ہیں وہی ہو چکا ہے یہ اب کیا سمجھائے گا اب کیا بچا کیا ہے اس کے اندر بھائی یہ جو ایک سے ایک گیم آ رہے ہیں جس کی ترہی باہر والے کر رہے ہیں امریکہ اسرائیل بنا رہا ہے اس کے ذریعے سے وہ اس کے دماغ میں اترتے ہیں اس کی ایک عادت بناتے ہیں اس کا منسٹ اپ ہوتا ہے اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم دی جائے آپ اسلامی تعلیم دے دیجئے اس کے بعد وجود کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ سات سال کا بچہ ہو جائے اس کو عادت پڑھوانی شروع چھوٹا سا بچہ ہو بہت چھوٹا بچہ ہو دو سال کا تین سال کا چار سال کا بچہ ہو اس کو مسجد لے جاؤ اس کو دکھاؤ جیسے کہ آپ ازاداری میں کرتے ہیں اس ازاداری کو اس سے نہیں چھنا جا سکتا وہ کہیں پہ ہوگا ازاداری کے لیے بے چین ہوگا کیونکہ اس نے اس کو عادت اپنی بنایا ہے بچپنے سے اس کو سیکھا اسی طریقے سے نماز ہے اسی طریقے سے روزہ ہے اسی طریقے سے سارے احکامات دنیا ایک سال بات پڑھیں محمد والے محمد تو عزیزوں بس میرے کہنے کا آج کی مجلس کا خلاصہ میرا یہ تھا کہ جیسے ہی ذرا سا ایمان پیدا ہوا ذرا سی کوئی بات اچھی پتہ چل گئی اس کے اوپر فوراً عمل کیا جائے ایک بات آورا گئی ذہن میں میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ ابھی تک کیا ہو رہا تھا ہم سوال کرتے تھے بھئی یہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے قرآن کیوں نہیں پڑھتے روز تلاوت کیوں نہیں کرتے اب وہ عشق نہیں ہے اندر محبت نہیں ہے ابھی ایمان قوی نہیں ہوا جب قوی ہو جائے گا تب کریں گے لیکن جب اس تھنکنگ کے ساتھ اس ترہی کے ساتھ جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہے ہمارے مولا کائنات نے ہمارے سامنے رکھا ہے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا اب یہ شخص جو نماز پڑھا ہے اس سے آپ کہیے تم نمازشب پڑھ رہے ہو اس کا مطلب تم کو خدا سے محبت بہت ہے تو جانتے ہیں کیا جواب دے گا وہ جواب دے گا نہیں محبت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ محبت پیدا ہو جائے دیکھا آپ نے دیکھا جواب بدل گیا ہے نا یہ تم روز زیارتِ آشورہ پڑھتے ہو اس کا مطلب تم کو امام حسین سے بڑا عشق ہے وہ کہے گا نہیں پتہ نہیں شاید عشق سے کوئی خبر نہ ہو نہ ہو میرے اندر لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کا عشق پیدا ہو جائے یہ جو ہے کہ ایمان قوی کرو ایمان قوی کرو ایمان کو اور بڑھاؤ ایمان کو بڑھاؤ علم بڑھاؤ یہ کیا ہے کیسے ہو یہ عمل کے ذریعے ہو یہ عمل کے ذریعے سے انسان وہاں تک پہنچے گا یہ عمل زمینہ بنائے گا یہ عمل سیڑھی بنائے گا یہ عمل ذرفیت پیدا کرے گا انسان کے اندر اس عشق کی جو مطلوب ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد بزردان محترم آپ دیکھیں کہ جب اس حوالے سے انسان آگے بڑھتا ہے تو معرفت کی اس منزل پر ہوتا ہے کہ اس کے عمل کے ذریعے سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس کی فکر کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے آج ساتوی محرم ہے آج جناب قاسم کا مسائل ہے آج دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے کس منزل پر فائز ہے عموماً انسان کو تین سال کی بات معلوم یاد نہیں رہ جاتی تین سال میں کیا ہوا اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جب تم تین سال کے تھے تو کوئی واقعہ ہے تو شاید عموماً انسان نہ بتا پائے اگر جب امام حسن کی شہادت ہوئی تھی تو قاسم تین سال گیا تھا اور تین سال کے بعد چچا نے پالا تھا اور بڑی ناس سے پالا تھا بڑی محبت سے پالا تھا اور اس تین سال کے سن میں قاسم کے بازو پر ایک تعویز بندھا تھا اور وہ قاسم کو کربلا جیسے ماحول میں یاد رہا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بچہ کتنا ذہین تھا اور جب مسلسل اجازت مانگ رہے تھے اور چچا نے امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا بیٹا یہ بتاؤ کہ موت کیسی ہے تو بچے نے جو جواب دیا کہ اہلا من الاصل اس جواب کے ذریعے سے بچے کی عمر کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے چونکہ اصل میں ایک میٹھا پسند کر رہا ہے اس بچے کی عمر کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس بچے کی عظمت معرفت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موت جیسی چیز کو ایسی تشویر دے رہا ہے ہاں دیکھیں اور وہی میں نے آپ کے سامنے جب تین سال کے تھے جناب قاسم تو امام حسن کی شہادت واقع ہوئی ہے اور تب سے امام حسین اپنے جگرگوشے کی طرح قاسم کو پال لے اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں ایسے کہ باپ کی کمی محسوس نہ ہو اکبر کو تو زینب نے پالا تھا نا مگر قاسم کو حسین نے پالا تھا اور یہی وجہ ہے کہ مقتل صفات مقتل پر آجاب منظر ہے کہ جب قاسم کو رخصت کر رہے ہیں تو مقتل یہ لکھتا ہے فَبَّقَا حَتَّىٰ سَقَتَىٰ لَلَاز دونوں گلے مل کے روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر قاسم کو رخصت کرنا حسین کے لیے بڑا شاق تھا کیسے رخصت کرے حسین جب تحریر دیکھی تو اس تحریر میں بھائی کا بچپنا یاد آیا بھائی کی جوانی یاد آئی جب بھائی سل کر رہا تھا تو اس وقت کی عذیتیں یاد آئیں تشت میں کلیجے کے ٹکڑے یاد آئے پورا بچپنا حسین کا نگاہوں کے سامنے آ گیا جو بھائی کے ساتھ گزرا تھا آنکھوں سے لگایا چومہ قاسم خدا حافظ عزیز و قاسم آئے اور اب مقتل یہ لکھتا ہے کہ جب قاسم آئے ہیں تو دشمن یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ چودمی کا چاند آ رہا ہے بس اب آپ محسوس کریں کہ وہ جو دشمنوں کے لیے چودمی کا چاند ہو وہ ماں کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوگا وہ باپ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوگا وہ چچا کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوگا وہ گھر والوں کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوگا اور قاسم آئے اور آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کیا اب جب منظر ہے جنگ کرنے کا بروایت ہے کہ ایک ازرق شامی ہے اس سے بھی مقابلہ ہوا اس کے چار بیٹے ہیں بعض روایتوں میں ہیں اور رسائی عدب کے بھی حوالے سے ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ قاسم بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجنا شروع کیا یہ چار بیٹے بہت بڑے شام کے بہادروں میں شمار ہوتے تھے اس نے ایک ایک بیٹے کو اپنے بھیجنا شروع کیا مگر قاسم حسن کلال ایسے وار کر رہا تھا اور اس طریقے سے وار کر رہا تھا کہ لوگوں کو حیدر کررار یاد آ رہے پہلے کو مار رہا دوسرے کو مار رہا تیسرے کو مار رہا یہاں تک کہ جب چوتھے کا نمبر آیا ہے ازرق شامی کے چوتھے بیٹے کا نمبر آیا ہے تو اس نے اس طریقے سے حملہ کیا اب قاسم تیرہ برس کے بھوکے اپیاسے بھوک کا غلبہ اپیاس کا غلبہ اس نے اس طریقے سے حملہ کیا کہ قاسم کا گھوڑا جو تھا قاسم کے گھوڑے کیا ایک پیر وہی سے شگستہ ہو گئے اور قاسم گھوڑے سے نیچے آگئے اور اب قریب تھا کہ وہ غالب آ جائے ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ہائے میرا لال گھوڑے سے زمین پہ آگیا ہے گھوڑے سے زمین پہ آگیا ہے کوئی مدد کے لیے نہیں ہے کیا تب ہی اس نے دیکھا کہ چاہنے والا چچا حضرتِ عباسِ علمدار دو گھوڑے لے کر کے ایک پہ سوار تھے اور ایک کو پکڑے ہوئے لے کر کے میدان میں پہنچے قاسم کو دوبارہ سوار کیا قاسم ڈرنا نہیں بیٹے قاسم ہم تمہارے ساتھ ہیں جنگ کرو اور انہیں حیدرِ کررار کی جنگ یاد دلا دو عزیزوں پھر قاسم نے جنگ کرنا شروع کی یہاں تک کہ اس کو بھی مارا اور پھر اس کے بعد عزرقِ شامی خود آیا غصے میں چور غم و غصے میں چور اور اس کو بھی فننار کیا مگر عزیزوں یہ بچہ تھا کب تک جنگ کرتا سب نے مل کر کے حملہ کیا اور عزیزوں ایک آواز آئی یا امہ ہو ادرکنی اے چچا میری مدد کے لیے آئیے عزیزوں حسین پہنچے تو اس عالم میں پہنچے کہ قاسم کا جنازہ اللہ گھوڑوں کی ٹاپ سے پامال ہو گیا تھا آگے بڑھے مقتل نے جملہ لکھا فوضا خدہو علا خدد القاسم قاسم کے رخصارے پہ اپنا رخصار رکھا آواز دے قاسم چچا گو ماف کر دے نا چچا اس عالم میں پہنچے کہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے بس عزیزوں ایک منظر یاد دلاؤں گا اور زحمت کو تمام کر دوں گا عزیزوں جب یہ آشور تمام ہو چکی اور سب کے سر کٹ کر کے نیزے پہ بلند ہو چکے اور یہ نیزہ اور یہ سر گزرتے ہوئے شام کی وادیوں میں پہنچے تو عزیزوں وہاں کا ایک منظر ہے کہ ایک عورت اپنی چار بہووں کے ساتھ کچھ پتھر لے کر کے وہاں پر منتظر تھی ایک سر گزرا اس نے کچھ نہ کہا دوسرا سر گزرا اس نے کچھ نہ کہا یہاں تک کہ جب قاسم کا سر گزرا تو اس نے اپنی بہووں سے کہا ارے جلدی آؤ یہی تمہارے سحاق کا قاتل ہے اسی نے میرے بچے کو مارا اسی نے میرے سحاق کو مارا اور عزیزوں قاسم کا سر تھا اور وہ پتھر مار رہی تھی وہ پانچ عورتے عزیزوں دیکھنے والے دیکھ رہے تھے ماں بھی دیکھ رہی تھی مگر کسے پکارے ایک مرتبہ سوے فراد دیکھا آواز دی ابباس گھوڑا لے کے پہنچائے تھے اب آ جاؤ قاسم کی بے کسی ہے قاسم کی مصیبت میں سیالم الذین ادلہم ایہم اللہی